موسیقی 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 آئیے گا میرے دو سوال ہیں جی فرمائیے ایک سوال یہ ہے کہ میں یمنی کو پڑھنا نہیں آتا تو وہ نے اس بانشے پڑھ سکتی ہے کہ بسم اللہ ارمانزیم پڑھ سکتی ہے کہ اس نے کو سواب ملے گا دوسرا سوال اچھا اور دوسرا سوال یہ ہے کہ تین طولیس ہونا ہے تو اس کی کتنی زکاة بنے گی اور اگر کتنے پیسے ہوں ایک لاسے تو کتنی زکاة بنے گی ٹھیک ٹھیک شامل کرتے ہیں کیا آپ فرماتے ہیں مفضل دیکھیں ایک تو یہ ذہن میں رکھیں بسم اللہ کے قرآن کی کوئی شرح حیثیت نہیں ہے یہ آج کل ان لوگوں نے بنا لیا جو قرآن خانیوں میں کھانے پہنچ جاتے ہیں موٹے پیٹ کے ساتھ پڑھتے بڑھتے کچھ بھی نہیں ہیں انہیں کہتے ہیں بیٹھ جو تم بسم اللہ پڑھتے رہنا بسم اللہ بسم اللہ کوئی بسم اللہ کا قرآن نہیں ہوتا لیکن بسم اللہ پڑھنے کا بارحل سواب ملے گا اس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ ذہن میں رکھیں دوسرا غالباً ایک لاکھ پہ انہوں نے زکاة کا پوچھا ہے دیکھیں جتنا بھی اماؤنٹ اس کو چالیس سے تقسیم کر دیں جو ریزلٹ آئے گا وہ زکاة ہوگی ٹھیک 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 ہے اچھے اس میں یہ بھی ہے انہوں نے کہا کہ میں عام طور پر یہ ہوتا ہے مسجد میں تو ہو رہی ہے کاروباری مصروفیات ہے تو میں گھر میں جو ہے قرآن حافظ تو ہے نہیں وہ تو علم طرح سے مختصر جو آیا صورتیں ہیں ان سے پڑھ لیتا ہوں میں تو کیا یہ مناسب ہے اور درمیان میں جو دعا پڑھی آتی وہ بھی یاد نہیں ہے تو اس حوالے سے کیا رہا ہے قرآن مجید کا مکمل ختم کرنا اور تراویہ ادا کرنا یہ دو الگ الگ عمل ہیں اور الگ الگ سنت کا درجہ رکھتے ہیں لہٰذا اگر ہو سکے تو قرآن مجید مکمل کیا جائے تراویہ کے اندر اور اگر کسی کو یاد نہیں اور وہ گھر میں پڑھ رہے ہیں یا خواتین ہیں جیسے گھر میں تراویہ پڑھتے ہیں تو وہ قرآن مجید کا جو حصہ بھی پڑھیں کہیں سے بھی پڑھیں آخر سے سورتیں پڑھیں یا بڑی سورتوں میں سے کچھ آیات کی تلاوت کریں منتخب کر کے تو ان کی تراویہ ہو جائے گی لہٰذا تراویہ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ قرآن مجید کا مکمل ختم ہو مکمل ختم قرآن مجید کا کرنا وہ الگ طور پر سنت کے درجے پر ہے باعث عجر ہے باعث سواب ہے باعث فضیلت ہے اور تراویہ وہ سنت معقدہ ہے اس کا عدد الگ سے پورا کرنا ہے بیس رکعت کا اور جو دعا پڑھی جاتی ہے اگر تو وہ کسی کو دعا یاد نہیں ہے تو آج کل تو لکھی ہوئی مل جاتی ہے موبائل میں بھی مل جاتی ہے اپنے سامنے رکھ لیں یا پرنٹ کروا کے رکھ لیں اس کو پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر ایسا احتمام کوئی نہ بھی کرے تو تب بھی اس دعا کا پڑھنا ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے تراویہ ہو جائے گی ٹھیک ہے کہ مستحب عمل ہے یہ دعا پڑھ لیں تو اچھی بات ہے اگر نہیں پڑھ سکتے اور موجود نہیں ہیں یاد بھی نہیں ہے یہ اس کے متبادل کوئی دعا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمارے ساتھ کالرز ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم اسلام سوال بتائیے گا جی میری بوٹ تھے اس میں ملتی بھی نہیں ہے میں ان کو ملنا چاہتی ہوں توفے دیتی ہوں سب کچھ کرتی ہوں لیکن مجھ سے ملتی بھی نہیں ہے میں ان کو ملنا چاہتی ملتی نہیں ہے وہ ملتی ہے ٹھیک ٹھیک پہنچی آپ کا سوال تفصیل تو طویل ہوگی لیکن ہم نے سوال لے لیا آپ کا ایک اور کالر ہے اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم والیکم اسلام جی فرمائیے سوال بتائیے جس سوال میرا یہ ہے کہ شوگر والا مریض جو ہے وہ روزہ رکھ سکتا ہے یا اس کا قضاء ہے یا کہ اس کا کیا کرنا چاہیے اور کوئی سوال آپ کا بہت شکریہ جب سب شوگر کا مریض روزہ رکھ سکتا ہے یا اس کے لئے کوئی رخصت کا پہلو مریض کو روزہ رکھنا اسی طرح فرض ہے جیسے دوسرے کو رکھنا فرض ہے اب اگر طبیعہ دگڑے بہت زیادہ تو روزہ توڑ دیں ہماری والدہ فوت ہو گئی ماشاءاللہ سیونٹی سے اب افتیوں پورے روزہ رکھا کر دیں جی جی شوگر بہت ہائی رہتی تھی ان کی بلکل بلکہ اس میں روزے میں شوگر بڑی سیٹ ہو جاتی ہے بیلنس ہو جاتی ہے بلکل تھوڑا سا حمد رکھیں یہ ان کے بغیر دوسرا رمضان ہے آپ کا ہاں اس کے بلکل والدہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس بجرداتہ فرمائے تو بہترالی شوگر کوئی عذر نہیں ہے حمد کر کے روزہ رکھیں طبیعت دگڑے تو توڑ دیں کوئی بات نہیں پھر اس کی قضہ بعد میں رکھ لی جائے گا باقی مسائل آواز کے لیے نہیں پہلا سوال یہ تھا مفت صاحب کے وہ یہ کہا کہ بہت ظلم کرتی ہیں زیادتی کرتی ہیں کوئی خاتون میں ان سے ملنا بھی چاہتی ہوں لیکن اس کے لیے کیا کیا جائے یہ خطہ تعلق میں ہم کافی کلام کرتے ہیں ریگولر یہ دیکھیں ہماری بچیاں تو آپ جو بچی نے کوئسن کیا ہے وہ اپنے طرف سے اچھے معاملات کریں اگر سامنے والے ان کو رسپونس صحیح نہیں دیتے تو وبال ان پر ہوگا آپ پر نہیں ہوگا اگر آپ جاتے ہیں وہ بیزت ہی کرتے ہیں آپ کے تو یہ بھی نہیں کہ اپنے آپ کو بار بار مقام زلت پر پیش کیا جائے بس ٹھیک ہے کبھی آئیں تو دعا سلام کر لیں لیکن دل میں ناراضی کی بلکل نہیں ہونے چاہیے اور سامنا سامنا ہو جائے جیسے تقریبات میں تو سلام آپ کریں چاہے وہ موہ پھیر کے چلی جائیں آخرت میں وہ جواب دیں سوال ہم شامل کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم جی والکم سوال بتائیے گا اللہ کا بہت شکر ہے سوال بتا دیجی میرے بھائی آپ کی اتنی اچھی اواز ہے لیکن سوال سمجھ میں نہیں آرہا ہے وولیم کم ہو جائے نا تو بہت اچھا ہوگا وولیم تھوڑا میوٹ کر دیں ٹی وی کو میوٹ کر دیں اپنے پھر بات کریں جی بھی کر دیگا جی جی میں پھکنا چاہتا ہوں کہ مجھے ترکی جو نمازیں چھوڑ لیں ان کو پھکنا چاہتا ہوں چلیں کوئی بات نہیں انشاءاللہ ٹرائی اگین دوبارہ کیجئے گا اس کو پھر آ جائے گا ایک اور کال رہا ہے مرسا اسلام علیکم جی جی ایک اور کال رہا ہے اسلام علیکم اچھے کال ڈراب ہو گئی مفصد قضائے عمری کو کس طرح دا کیا جائے سوال یہ تھا وہ ہمارے کنٹرول روم سا آگیا سوال جی بتائیے دیکھیں پندرہ سال تک تو انسان عمومی طور پر بالغ نہیں ہوتا ہے ویسے لڑکے میں بارہ سال سے پندرہ سال کے درمین جب کبھی احتلام ہو جائے بالغ ہو جائے گا لیکن پندرہ سال تک ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی ظاہر تو پندرہ سال کے بعد وہ بالغ ہے تو پندرہ سال سے لے کر موجودہ عمر تک غور کریں کہ کتنے سالوں کی نمازی میں نہیں نکل گئی ہوں گی ایک اور اٹتادات تو نہیں آئے گی ذہن میں اپنے قلب سے سوال کریں انہوں کہے گا دو سال تین سال چار سال کہ سب کو ملاؤں تو بنے تو جہاں دل مطمئن ہو جائے وہ سال لکھ لیں مثلا پانچ سال کی نمازیں رہ گئی ہیں ایک دن میں چھے نمازیں ہوتی ہیں فجر زہر عصر مغرب عشاء اور ہوئی تر کوئی مستقل نماز مانا ہے تو بھئی ان کو قضا کرنا ہے فجر کے ساتھ فجر پڑھ لیں زہر کے ساتھ زہر ہر نماز کے ساتھ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ زہر کے بعد ایک ساتھ ہی پورے دن کی نمازیں پڑھ لیں ہر دفعہ نیت یہ کریں کہ جو سب سے پہلی میری فجر قضا ہوئی میں وہ عدا کر رہا ہوں اس کے جیسے وہ بچوں کی سکورنگ ہوتی نا گول انڈے بنا لیتے ہیں ایک سال کی پوری نمازوں کا بنا لیں جیسے جیسے ہاں عدا کرتے جائیں وہ کٹتے جائیں جب پورے سال کی ہو جائے پھر اگلے سال کی شروع کر لیں اس طریقے سے اس کو کمپلیٹ کرنے اللہ تعالیٰ دین کی اسی طرح کی فکر ہمیں عطا فرمائے کہ ہم فرائز اور واجبات کے حوالے سے اتنے زیادہ فکر مند ہو جائیں جیسا کہ علماء حضرات بیان فرماتے ہیں ایک وقفے کی جانب بڑھ رہے ہیں اور وقفے کے بعد جب لوٹیں گے تو آپ کا رمارہ ایک بار پھر ساتھ رہے گا ہمارے ساتھ رہی گا جی جناب خیر مقدم ہے آپ کے سوالات کو شامل کر رہے ہیں کہ میری چار بیٹی ہیں تو ایک بیٹی میں جب ہوئی تھی تو بھائی نے لے لی ٹھیک ہے تو اس نے نا اس کی اب بڑی ہو گئی ہے تو اس کا نام شناتی کارج میں اپنا لوگ آ کے تو اس کا نکاب ہو گیا ہے تو نام ان کا ہوئا ہے دولا ہے تو اس میں شرائی کوئی بتا رہے کوئی کافت کس کے اسم کا مسئلہ تو نہیں ہے ٹھیک ٹھیک بہت شکریہ ایک اور کالر ہے اسلام علیکم وآلیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی جناب سر میرا سوال یہ ہے کہ اگر کرانے پاک نہ پڑے ہوں تو کیا پڑنا چاہیے اچھا ٹھیک ہے جناب بہت شکریہ اچھا مفصد یہ سوالات بھی ہیں ایک سوال یہ ہے کہ زکاة کی جو ادائی ہے اس کے لیے آج کل لوگ بڑا پسو پیش سے کام لے رہے ہیں اور اس میں ہیلا کرنا چاہتے ہیں کسی نہ کسی طور پر کوئی ایسا راستہ اس پر میں چاہتا ہوں ذرا بڑے مفصل کلام آپ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں فقہہ اسلام نے جب یہ دیکھا کہ دین کے بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ اس میں انسان برہ راست تعاون نہیں کر رہا جس کی وجہ سے کار دین میں نقصان ہو رہا ہے مثلا مساجد بننا چاہتی ہیں لوگ فنڈنی دے رہے اسی طرح ادارے قائم کرنے ہیں لوگ فنڈنی دے رہے ادارے چلانے ہیں جس میں علماء اور مفتیان اکرام بنانے ہیں اس میں لوگ پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں تو اس میں اجازہ دی گئی کہ آپ ہیلہ شرعی کے ساتھ زکاة لگا لیں اس میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ کسی شرعی فقیر کو پہلے وہ زکاة دے دی جاتی ہے سرحاتن نہیں کہا جاتا لیکن اشارتن کنایتن سمجھا دیتے ہیں کہ تمہیں کرنا کیا ہے تو وہ زکاة وصول کر لیتا ہے تو وہ اس کا مال ہو جاتا ہے پھر وہ مسجد کو توفتن دے دیتا ہے اور یہ ہیلہ شرعی کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ زکاة کی درست ادائیگی کے لیے شرعی فقیر کو مالک بنانا شرط ہوتا ہے اور مسجد وغیرہ یا دیگر اس طرح کے جو ادارے ہیں یا جسے ہسپیٹلز وغیرہ ہیں یہ برہراست مالک بننے کے صلاحیت نہیں رکھتے اس کے لیے زیرو ہونا ضروری ہے تو یہ اس لیے فقہہ نے معلوم یہ ہوا کہ صرف وہاں پر ہیلے کی اجازہ دی جہاں اشد ضرورت تھی اور اس کے بغیر شدید نقصان کا اندیشہ تھا اب لوگوں نے کھیل بنا لیا ہے اس کو ہر چیز کے لیے ہیلا ہر چیز کے لیے ہیلا اب میں وہ کہنا نہیں چاہتا ہوں کہ وہ بعض اوقات پھر خامخہ کوئی ہرٹ ہوگا اور تکلیف ہوگی لیکن اب لوگوں کی زکاة کو کھیل بنا کر ایسے کاموں میں استعمال کیا جاتا ہے کہ جس کے لیے ہیلا شرعی بنتا ہی نہیں ہے یعنی اس کے لیے شرع جائز ہی نہیں ہے یہ غریب کا حق ہے پہلے تو یاد رکھیں خالصتا غریب کا حق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ من جول رضی اللہ تعالیٰ نو کو جب یمن کا حاکم بنا کر پھیجا تو فرمایا کہ ان کے امیروں سے زکاة وصول کرنا اور ان کے غریبوں میں تقسیم کر دینا اب یہ جو مساجد وغیر ہے دیگر معاملات ہیں چونکہ یہ بھی اہم چیزیں ہیں اس میں بعض اوقات لوگ برہراست نہیں دے رہے ہوتے تو پھر اس میں ہیلا شرعی کی اجازت دیئے نہ یہ کہ غریب کا حق مار کے آپ ہیلا شرعی کر کے مختلف کاموں میں لگا لیں میں ایک علاقے میں تھا کوئی ڈونیشن آئی یا زکاة آئی انہوں نے ہیلا شرعی کر کے اپنے مکتبے میں لگا دی اور کہہ رہے ہیں دین کا کام ہے یہ مناسب نہیں یہ بات تو وہ تو اپنے ذاتی مکتبے میں لگا دینا نفع کمانے کے لیے یعنی ہیلا شرعی کے بعد سمجھتے ہیں کہ اب تو ہم نے شرعی ہیلا کر لیا اگر شرعی ہیلا ہر جگہ درست ہوتا مجھے کسی نے بتایا ایک میمن سیٹ تھا اس نے جو زکاة بنتی تھی پیس پچیس لاکھ وہ کنستر کے اندر رکھی اوپر آٹھا بھر دیا اور ایک غریب آیا اس کو کہا لو یہ زکاة مالک بنا دیا وہ لے کے چل پڑا اپنے نوکر کو بھیجا اس نے جا کر کہا یہ کنستر کتنے کا ہے اس نے کہا جی ہزار ڈیڑھ ہزار میں بھیج جا گیا کہا پانچ ہزار میں مجھے بیج دے اس نے کہا لے لو پانچ ہزار میں خرید گئے لاکھ سیٹ کو واپس دے دیا اور پھر ہیلا شرعی اگر ایسے ہی عام ہو جائے تو شوہر کسی کو بھی ہیلا شرعی کرے مطلب ایک آدمی اس کو دے وہ واپس کہا ہی میں نے آپ کو تحفت ان دیا لیجی آگے زکاة گھر میں واپس تو یہ شرعہ ہیلا ہر جگہ کرنے کی اجازت تو نہیں ہوتی ہے اب یہ کھیل بنا لیا ہے میرا مشفرہ یہ ہے کہ جب بھی کسی کو شرعہ ہیلا کرنا ہو اچھے کسی خوف خدا رکھنے والے مصرد مفتی صاحب سے معلوم کریں کہ ادھر شرعہ ہیلا بنتا بھی ہے اگر نہیں بنتا ایسا نہ ہو کہ بابا لے آخرت تو غریب سارے کھڑے اور بولیں کہ ہمارا ہیلے کر کر کے پیسہ کھا گیا اب اللہ تعالی ہمیں دلوا وہاں جا کے پھس جائیں گے ایک بھائی نے پوچھا کہ ان کی چار بیٹیاں تھی ایک بھائی نے لے لی تو جب نکاح کیا تو اپنا نام لکھوایا ان کا نام نہیں لکھوایا دیکھیں نکاح تو ہو جاتا ہے کیونکہ نکاح کے لیے گواہ شرط ہوتے ہیں اور ان گواہوں کو لڑکی کی شناخت اور پہچان کروانے کے لیے اس کا نام اور اس کے والد کا نام ذکر کیا جاتا ہے اور اکثر ہمارے خاندان میں جو شادی ہیں ہوتے ہیں سب جانتے ہیں کس کی بچی کا نکاح ہو رہا ہے یہ لی ہوئی ہے سب کچھ تو وہ شناخت اور پہچان ویسی ہو جاتی ہے تو اگر والد کا نام نہیں بھی لیا یا کسی اور سرپرست کا نام لے دیا نکاح بہرحل ہو جائے گا لیکن اس پر یہ کلام میں ضرور کرتا ہوں کہ ہمارے مذہب اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے کہ ماں باپ زندہ ہوں اور اپنا بچہ کسی کے حوالے کر دیں یتیم کی کفالت کا حکم ہے بیوہ کی ہے یہ نہ یتیم ہے نہ کچھ ہے آپ کے چار بیٹی ہوئی تو آپ نے ایک بیٹی ان کے حوالے کر دی تین بچوں کو آپ شفقت دے رہے ہیں پیار دے رہے ہیں محبت دے رہے ہیں ماں اپنی آغوش میں لے رہی ہے باپ سر پہ ہاتھ پھیر رہا ہے ایک بچی آپ کی شفقتوں سے معروم ہے حالانکہ نبی کریم نے فرمایا کہ اپنے بچوں میں عدل سے کام لو حتیٰ کے بوسہ دینے میں کہاں سے آپ عدل قائم کریں گے کہ آپ نے ان کو دے دی صرف اس طرح کہ ان کے بچے نہیں ہے ان کی وراست بچی کو مل جائے گی پلے گی بڑھے گی وہی خرچہ کریں گے ایک بچے کو اس کے حق سے معروم کرنا ہو سکتا ہے کہ میدان معاشر میں پھر آپ کے لئے گریفت کا باعث بن جائے اس لئے جتنے مجھے دیکھ رہے ہیں ہرگز اپنے بچوں کو حبالے نہ کریں اپنے پاس رکھیں ہاں گر کسی کے نہیں ہے بچہ دو چار گھنٹے کے لئے بھیج دیں گھر میں چلیں کھیلیں پھر اپنے پاس رکھیں ایک بہن نے مجھے کہا کہ میرا بچہ لے کے لڑکا لے کر میرے شوہر نے بھائی کو دے دیا ہے وہ جب ملنے آتے ہیں میرے بچے کو لے کر نہیں آتے کہ کہیں اس کی مامتہ جاگ جا اور رکھ لے تو چھوڑ کر آتے ہیں کہتے ہیں میں تڑپتے رہتی ہوں بچے کے لئے اور وہاں پر اس کو چھوڑا ہوا ہے یہ قطع رحمی کروا کر یہ سمجھتے ہیں کہ جنت میں جائیں گے یہ شدید ترین اس کے اوپر عذاب ہے آخرت کے اندر اس لئے اپنے بچوں کا خیال کریں ایک بچی ایسی ہمارے پر پڑتی دی اس نے مجھے بتایا کہ مجھے ایسی کسی کے حوالے کر دے رشتہ دار کے کہتے ہیں میں اپنے گھر میں جاتی ہوں تو مجھے اجنبیت محسوس ہوتی ہے مابا پجنبیوں کی طرح دیکھتے ہیں بہن بھائی میں اتنا تڑپتیوں کچھ انتیان ہیں یہاں اپنائیت پوری ملی نہیں وہاں اجنبیت قائم آپ نے بچی کو بیچ میں لٹکا کر کیا آپ نے نیکی کی ہے اس کے ساتھ کوئی نیکی نہیں کی اس لیے اس میں توجہ کرنے چاہیے ٹھیکا اچھا صدقے کو بھی ہیلا کیا جا رہا ہے اچھکا اس کے حوالے سے بھی صدقے کا جو مال ہے کیا آپ فرمائیے گا مطلب صدقے میں تو ہیلے کی حاجت ہی نہیں ہوتی ہیلا اس لیے کیا جاتا ہے کہ زکاة جو ہے وہ برہراست شرع فقیر کو مالک بنانا لازم ہوتا ہے اور ہم ایسی جگہ لگانا چاہ رہے ہوتے ہیں اس لیے شرع تقاضے تو وہ کوئی بھی نہیں ہے تو اس لیے اس میں تو ہیلے کی حاجت ہی ہوتی ہے کیونکہ وہ زکاة سہٹ کر ہاں زکاة کے اندر ہوتی ہے جب انجیوز وغیرہ کوئی زکاة دیں اس لیے ہم کہتے ہیں بہت احتیاط سے دیں جن کو شرع مسئلہ پتا ہے انہی کو دیں ورنہ بعض وقت وہ نہ شرع ہیلا کرتے ہیں نہ کچھ اور زکاة وہ اس کام میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ شرع فقیر مالک بنتا ہی نہیں ہے جب بنتا ہی نہیں ہے تو زکاة فقہ نافی کے روشنے میں زکاة ادا نہیں ہوگی دو کالرز ہیں ہمارے ساتھ ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام سوال بتائی گا یہ مجھے مجھے تین سوال کرنے ہیں نمبر بار کہ اگر وضو کرنے کے بعد دو سنتے ادا کی جائیں تو ان کے ساتھ تحییت الوضو اور تحییت المسجد کی ایک کٹی نحیت کی جا سکتی ہے اور دوسرا نمبر نمبر دو ہے کہ امامہ شریف باندھ کر نماز پڑھنے کی کیا فضیلت ہیں اور تیسرا قویشن یہ ہے حضرت صاحب کے یہ جو نماز ترازی ہے جو دیس پڑھنے ہی لازمی ہیں یا کہ دس بارہ چودہ یا سولہ پڑھ سکتے ہیں کمال سوال ایک اور کالر ہے السلام علیکم ساتھ جی ہم نے غالت کی آگے ہم نیا بی بی میں جگڑا صبح شام رہتا ہے اس کی کوئی دعا وغیرہ آپ پوچھ کے لے لیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ تو چلی رہا ہے چلیں آپ بھی پوچھ لیں اچھا ہے یہی مجھے سوال سمجھ میں آیا ہے بس یہ کہہ رہے ہیں میہ بی میں رات دن جھگڑا چلتا ہے کوئی دعا بتا دیں بھائی یہ دعائیں بھی اس میں کام کریں گی لیکن اگر ہر چیز کا مسئلہ کا حل دعا اور وظیفہ ہوتا تو نہ قرآن میں تعلیمات کی حاجت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات دیتے بلکہ صحابہ سے فرماتے جو بھی مسئلہ ہے مجھ سے ایک وظیفہ لے لینا یہ ہم لوگوں نے کھیل بنا لیا اس کو کہہ جو شریعت کا مطالبہ ہے کہ آپ دین سیکھیں اللہ اس کا رسول نے مطالبہ فرمایا کہ آپ دین سیکھیں اس کا تقادے کے مطابق عمل کریں پھر اپنے خاندان کو چھند آسل لے کے چلیں نہ ہم دین سیکھیں نہ اپنے فرائض سیکھیں نہ ایک دوسرے کے حقوق کو جانیں وظیفوں سے ہمارا گھر چلتا رہے انہیں ہم پپو بن گے بیٹھے رہے ہیں تو اس لیے بھائی یہ جھگڑے کبھی ختم نہیں ہوں گے جب تک آپ شریعت کو درمیان میں لے کرنے آئیں گے علم دین سیکھیں دونوں اس کے تقاضے کے مطابق عمل کریں پھر جھگڑا ختم نہ ہو میں یہاں موجود ہوں میرے گریبان پکڑ لیں شریعت کو گھر میں آنے دیں اس کے تقاضے کے مطابق عمل کریں سرنڈر کرنا سیکھیں اگر شریعت کا حکم میرے خلاف ہے مجھے زوجہ کے سامنے سرنڈر کرنا چاہیے اور اگر وہ غلطی پر ہیں اسے اللہ اس کے رسول کو فوق دے کے شوہر سے معافی مانگنی چاہیے بتائی جھگڑا رہے گا کیسے شریعت ہم نے باہر رکھ دیے خود دونوں آگئے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ بن گئے کہ امام شافی بن گئے دونوں اپنے اپنے مسلک میں چل رہے ہیں نہ وہ ان کی ماننے کے لئے تیار نہ وہ ان کی ماننے کے لئے تیار اچھے مصر ایک سوال جو آپ نے جواب دے چکے ہیں وہ وہاں آواز نہیں پہنچی جاید سن نہیں سکے وہی صدقے کو ہیلہ بنانے کے حوالے تھے کہ صدقے کو بھی ہیلہ بنائے جا رہا ہے میں چاہتا ہوں اس کو اگر اس کی کوئی صورت میرے سامنے آئے نا کیونکہ صدقے نافلہ میں تو ہیلے کی حاجت ہی نہیں ہوتی یہ تو آپ ڈیریکٹ سید صاحب کو بھی دے سکتے ہیں مسجد میں لگا سکتے ہیں آپ اس سے مدارس بنا سکتے ہیں غریب کا علاج کروا دیں اس کو مالک نہ بنائیں تو نفلی صدقے میں تو حسعت ہے زکاة میں شرع ہیلے کی ضرورت پڑتی ہے تو اگر یہ نفلی صدقے میں ہیلے کا کونسا تصور ہے ان کے ذہن میں وہ پتہ چلے تو میں جواب دے سکتے ہیں تو یقیناً مفتی صاحب کی خدمت پہ ہم پیش کر دیں گے میں بہت شکریہ دا کروں گا قبلہ مفتی ارشاد حسین سیدی صاحب آپ کا ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا ڈاکٹر آتی خسل مراو صاحب آپ تشریف فرما رہے ہیں بہت امدہ کلام فرمایا آج آپ نے خواتین کے حوالے سے اور خصوصاً سیدہ پاک کے حوالے سے ماشاءاللہ اور قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھیں گے اس سے اگلا جو سیگمنٹ ہے وہ ہے اظہار عقیدت کا آج حضرت بہزاد لکھنوی رحمت اللہ علیہ کو ہم ٹریبیوٹ پیش کریں گے خراج تحسین پیش کریں گے ان کے کلام کو شامل کریں گے مختصر ان کی بائیوگرافی شامل کریں گے سنہ خان حضرات ہمارے ساتھ موجود رہیں گے ان کے منتخب کلام پیش کریں گے حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی